بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اسلام علیکم میں خورم رضا آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اردو کلاس وید خورم حاضر ہوں آج نئے عنوان کے ساتھ آج کا ہمارا عنوان ہے گیارویں جماعت کی گلزار اردو سے احسان دانش کی ایک مشہور نظم نوائے سروش نوائے سروش کا مطلب ہے فرشتے کی آواز یا فرشتوں کی سی آواز امید فت رکھو اور علم اٹھائے چلو عمل کے ساتھ مقدر کو آزمائے چلو آج اس مکمل نظم کے اشعار کی ہم تشریح پڑھیں گے اور ساتھ میں احسان دانش کا مختصر سا تعرف ہم پڑھنے جا رہے ہیں بڑھتے ہیں اگلی سلائٹ کی طرف تعرف ہے احسان دانش اصل نام احسان الحق اور تخلص احسان الحق تھا وہ دو فروری انیس سو چودہ ایسوی کو کاندھلا ہندوستان میں پیدا ہوئے اور اکیس مارچ انیس سو بیاسی ایسوی کو لاہور میں وفات پائی ان کے والد کا نام کازی دانش علی تھا چند جماعتیں پڑھی غربت کی وجہ سے تعلیم کو خیر بات کہنا پڑا تعلیم کو چھوڑ دیا غربت کی وجہ سے بچپن سے محنت مزدوری کرنے لگے اور انہیں احسان دانش کو شائر مزدور کہا جاتا ہے تصانیف ہیں جادہ اینو درد زندگی نفیر فطرت شیرازہ عبر نیسان فصل سلاسل جہان دانش یہ تھا احسان دانش کا تارف بڑھتے ہیں اگلی سلایڈ کی طرف یہ وہ نظم ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں کتاب کا صفحہ آپ کے سکرین پر ہے بڑھتے ہیں اپنے اشار کی طرف شیر نمبر ایک امید فت رکھو اور علم اٹھائے چلو امید فت رکھو اور علم اٹھائے چلو عمل کے ساتھ مقدر کو آزمائے چلو فت مطلب فتہ جو ہم فتہ پڑھتے ہیں یہ لفظ جو اس کو درست تلفظ ہے وہ ہے فت اگر فتہ ہوگا تو اس کے ساتھ دوسری ہے آ جائے گی پھر یہ فتہ بن جائے گا مطلب کہ کامیابی یا کامرانی حاصل کرنا علم کہتے ہیں جھنڈے کو شیر کا مرکزی خیال ہے صرف مقدر پر انحصار کرنے سے کامیابی نہیں ملتی عمل کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تشریح میں شاید کہتے ہیں احسان دانش کہتے ہیں کہ انسان کو امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے اسے کامیابی اور کامرانی کی امید ہو ٹھیک ہے اسے کامیابی اور کامرانی کی امید ہو کامیابی کی امید انسان کی کامیابی کا پہلا زینہ ہے کہ انسان اگر کامیابی کی امید رکھے گا تو وہ اس نے کامیابی کی طرف ایک قدم بڑھا لیا ہے اور اس نے کامیابی کا ایک قدم عبور کر لیا ہے امید کو پورا کرنے کے لیے انسان کو کوشش کی ضرورت ہوتی ہے کوشش کے بغیر امیدیں خالی سوچیں ہیں جو کسی کام کی نہیں تقدیر میں ہوگا تو مل جائے گا اکثر یہ ہم جملہ بولتے ہیں اکثر لوگ یہ جملہ بول کر بینہ محنت کی یہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے مستقبل میں کامیابی کی امید لگا کے بیٹھ جاتے ہیں صرف یہ بول کر کہ تقدیر میں ہوگا تو مل جائے گا تو صرف یہ طرح بول دینے سے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنے سے آپ کو کامیابی کبھی نہیں ملتے ہیں اور پھر وقت آنے پر انہیں ناکامی کا موں دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ عمل تو کیا ہی نہیں کیونکہ جو لوگ بغیر عمل کیے قسمت پر انحصار کرتے ہیں انہیں ہمیشہ ناکامی ہی ہوتی ہے یا ناکامی کا موں دیکھنا پڑتا ہے یہ تھے پہلے شیئر کی تشریف امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی بڑھتے ہیں اگلے شیئر کی طرف شیئر نمبر دو مسافروں میں مسافت کا ذکر کیا مانی مسافروں میں مسافت کا ذکر کیا مانی فضا پکار رہی ہے قدم بڑھائے چلیں مسافر مصافت کہتے ہیں فاصلے کو مرکزی خیال ہے منزل پر پہنچنے منزل پر پہنچنے کا عظم رکھنے والوں کے لیے راستوں کی تکالیف اور دشواریوں کا ذکر کرنا بے مقصد ہے جو منزل پر پہنچنے کا عظم کر چکے ہیں وہ جب مشکلات کا راستے کی مشکلات کا ذکر کریں تو ان کے لیے یہ بے مقصد ہے تشریح ہے احسان دانش کہتے ہیں کہ جنہوں نے منزل پر پہنچنے کا عظم کر کے آغاز سفر کر دیا ہے ان کے سامنے محنت و مشکت کا ذکر کرنا تاویل مسافت کا ذکر کرنا کٹھن راستوں کا ذکر کرنا اور دشوار رہوں کا تذکرہ کرنا بے مانی ہے ان کے نزدیک ایسی باتوں کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہے جن مسافروں کی نظریں منزل پر ہوتی ہیں انہیں تویل سے تویل سفر اور کٹھن سے کٹھن راستہ آسان معلوم ہوتا ہے کہتے ہیں کہ جو اس کی منزل پر نظر ہوتی ہے تو ان کے لئے راستے خود پر خود آسان معلوم ہوتے ہیں کامیابی کی امید انہیں حوصلہ دیتی ہے منزل پر پہنچنے کی امید انہیں آگے بڑھنے کے لئے اکساتی ہے اور منزل کو قریب کر کے دکھاتی ہے منزل تک پہنچنے کا عظم باقی سارے مسائب کو بھلا دیتا ہے ٹھیک ہے جو مصیبتیں ہوتی ہیں ان کو بھلا دیتا ہے آپ کی منزل پر پہنچنے کا عظم آپ کا حوصلہ آپ کی ہمت تھکاوٹ کی پرواہ نہیں رہتی اور دگمگاتے قدم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں یہ تھی شیئر نمبر دو کی تشریح امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی بڑھتے ہیں شیئر نمبر تین کی طرف شیئر نمبر تین ہے باجہ باجہ کے اندھیرہ ہے شہراؤں میں باجہ باجہ کے اندھیرہ ہے شہراؤں میں چراغ فکر جہاں تک جلے جلائے چلو باجہ باجہ کا مطلب ہے جگہ جگہ ہر سو شہراؤں کہتے ہیں راستوں کو یا بڑے راستوں کو چراغ فکر فکر کہتے ہیں سوچ کو کسی چیز کی سوچ ہونا اور چراغ کہتے ہیں روشن کی ٹھیک ہے روشن کی سوچ یا فکر کی روشنی یہ بھی کہہ سکتے ہیں مرکزی خیال ہے اپنی فکر کی روشنی سے لوگوں کی تاریخ زندگوں میں روشنی لے آو ٹھیک ہے اپنی فکر کی روشنی سے لوگوں کی تاریخ زندگیوں میں روشنی لے آو تشریح ہے شاید اس شیر میں بیان کرتے ہیں کہ ہر جگہ ہر سو اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے مطلب کہ ظلمت کا اندھیرہ ہے ایک حقیقی اندھیرہ نہیں یہ مجازی اندھیرہ کہ جہاں پر قانون نہ ہو جہالت کی تاریخی نے مظلوم کے لیے انصاف آپ کا ملنا مشکل کر دیا ہے یہاں جابر اور ظالم شہراؤں پر سرعام دندناتے پھرتے ہیں یہاں محتاجوں اور غریبوں کا کوئی بھی پرسانِ حال نہیں پرسانِ حال کا مطلب ہے حال پوچھنے والا ہر طرف ظلم کا بازار گرم ہے لوگ دکھ درد اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں ہر طرف مایوسی اور ناؤمیدے کے بادل چھائے ہوئے ہیں لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی فہم و فراست کی روشنی میں انسانیت کو ناؤمیدی سے مایوسی سے اور ظلمت کے اندھیرے سے نکالے اس کے ساتھ دکھوں میں ڈوبی انسانیت کے دکھوں کا مدعوہ کریں کہ جہاں تک ہو سکے انسان اپنی علم کی روشنی کے ذریعے یا اپنی مالی امت اور استطاعات کے ذریعے یا جسمانی ہمت کے ذریعے جسمانی طاقت کے ذریعے انسانیت کو دکھوں سے اور پریشانیوں سے نکالے امید ہے کہ آپ کو شیئر نمبر تین کی تشریفی سمجھ میں آگئی ہوگی بڑھتے ہیں شیئر نمبر چار کی طرف جی شیئر نمبر چار ہے یہ دور آگ نہیں روشنی ہے منزل کی یہ دور آگ نہیں روشنی ہے منزل کی قدم ملا کے بڑھو اور علم اٹھائے چرو ویسا کوئی لفظ مشکل نہیں ہے علم کا مطلب پہلے بھی بتا چکا ہوں جسے کہتے ہیں جھنڈا مرکزی خیال ہے اکثر منزل کے قریب ہونے پر مشکلات میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے لہٰذا تم منزل کے قریب ہو ہمت مت ہارو نہ غلط سے آگیا مت ہارو تشریح ہے احسان دانش اس شیئر میں منزل کے متلاشی کی ہمت پند آتے ہوئے کہتے ہیں متلاشی کہتے ہیں جو منزل کی تلاش میں ہو ٹھیک ہے کہ یہ جو دور آگ نظر آ رہی ہے اصل میں یہ منزل کی روشنی ہے ٹھیک ہے منزل کی روشنی مطلب یہ ہے کہ آپ نے اتنا لمبا اور دشوار سفر تے کر لیا ہے۔ اور مختصر سے یہ سفر باقی ہے مانا کے پر خطر ہے مگر یہ بھی تو دیکھو کہ اس کے بعد آپ کو منزل ملنے والی ہے آپ کامیابی سے ہم کنار ہونے والے ہو آپ عارضی ملنے والے مسائب اور تکلیفوں سے خوف زدہ ہو کر منزل پر پہنچنے کا ارادہ ترک مت کرو ہمت اور حوصلے سے آگے قدم بڑھاتے رہو منزل پر پہنچنے کا عظم و ولولہ مسائب کی وجہ سے ماند نہ پڑھنے دو اکثر ایسا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ منزل کے قریب ہوتے ہیں تو آپ کی تکلیفوں میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے آپ کو مزید مشکلات ترپیش ہوتی ہیں پھر آپ منزل پر پہنچنے والے ہوتے ہیں اور حمد اس وقت جواب دے رہی ہوتی ہے اس لیے تو شاید نے یہ کہا ہے کہ آپ منزل کے قریب ہو آپ حمد نہ ہارو امید ہے کہ آپ کو شیر نمبر چار کی تشریح بھی سمجھ میں آگئی ہوگی بڑھتے ہیں شیر نمبر پانچ کی طرف شیر نمبر پانچ سفینہ غرق ہو یا کوئی گھاٹ پر اترے سفینہ غرق ہو یا کوئی گھاٹ پر اترے تمہارا فرض یہ ہے روشنی دکھائے چلو سفینہ کہتے ہیں کشتی کو گھاٹ کہتے ہیں کنارے کو دریا کی کنارے کو مرکزی خیال ہے انسان کامیاب ہو انسان کا کام ہے عمل کرنا ٹھیک ہے انسان کا کام ہے عمل کرنا مہنز کرنا چاہے منزل ملے یا نہ ملے چاہے اسے کامیابی حاصل ہو یا نہ ہو تشریح ہے شاعر کہتا ہے کہ کشتی بیچ دریاں میں غرق ہو یا کنانے پر جا لگے تمہارا کام ہے بس کشتی چلانا سفینہ چلانا پیسان دانش نے کشتی کو علامت کے طور پر استعمال کر کے یہ بات سمجھائی ہے کہ تمہارا کام ہے عمل کرنا کوشش کرنا جدو جہد کرنا تمہیں کامیابی ملے یا تمہیں ناکامی کا مو دیکھنا پڑے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جانا یا اپنی منزل کو پا لینا یہ سب انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے کیونکہ انسان کو عمل کرنے کا درست دیا گیا ہے اور اس عمل پر ہی اللہ تعالی فیصلے فرماتے ہیں ہاں مگر تمہارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ تم اپنے تجربات کی روشنی سے دوسروں کے لیے راہ ہموار کرو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو اگر آپ کسی تجربے میں کیونکہ جب انسان جب کوئی عمل کرتا ہے کوئی کامیاب کرتا ہے یا تو اسے کامیابی ملتی ہے یا اسے تجربہ ہو جاتا ہے اگر آپ کو کامیابی نہیں ملی تجربہ تو ہو گیا ہوگا اور اس تجربے کی روشنی میں دوسروں کے لیے راہیں ہموار کرو اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو امید ہے کہ آپ کو شیر نمبر پانچ کی تشریفی سمجھ میں آگئی ہی بڑھتے ہیں شیر نمبر چھے کی طرف شیر نمبر چھے جو برک رو ہیں انہیں دو اصول ہم سفری برک جو برک رو ہیں انہیں دو اصول ہم سفری جو تیز گام نہیں ان کا دل بڑھائے چلو برک کہتے ہیں بجلی کو برک رو کہتے ہیں بجلی کی طرح تیز جو تیز جلدی جلدی کام کرتے ہیں یا اصول ہم سفری مطلب یہ ہے کہ ہم سفری کے حصول یا ان کے ہم سفری کے عداب ٹھیک ہے یا گروہ میں یا کسی گروپ میں کام کرنے کے عداب تیز گام مطلب تیز چلنے والے مرکزی خیال ہے کہ اپنے کمزور ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے کر چلو اور مشترکہ طور پر آگے بڑھتے رہو احسان دانیس تشریح ہے احسان دانیس اس شیر میں شاتر تیز ہوشیار اور چالاک لوگوں کو کافلے کے عداب یا کافلے کے اصول دینے کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کو بیچ راہ میں چھوڑ کر اکیلے منزل پر پہنچنا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ کمال تو یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں سمیت منزل پر پہنچنا شاتر اس لیے کہا گیا کہ وہ چالاک ہوتے ہیں صرف اپنا بھلا سوچتے ہیں خود کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں اگر یہاں پر کمرہ جماعت کے حوالے سے ایک سکر کیا جائے کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں حالانکہ وہ ہوشیار ہوتے ہیں پرنے میں مگر جو دوسرے جو ہے کمزور بچے ہوتے ہیں تو ان کے لیے وہ کچھ ایسا عمل نہیں کرتے تاکہ وہ ان میں ان کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہو اور وہ بھی اچھے نمبرات سے پاس ہو سکیں یا اچھا گریڈ حاصل کر سکیں جو سوس رفتار ہیں کمزور ہیں ناتواں ہیں انہیں حوصلہ دیتے رہو ان کی ہمت بندھاتے رہو تاکہ وہ اپنی منزلیں مقصود تک پہنچ جائیں مشترکہ طور پر آگے بڑھتے رہو کمزور لوگوں کا ہاتھ پکڑنا اور انہیں حوصلہ دینا ایک اچھے انسان اور باشعور شخص کا کام ہے کیونکہ ہمارا دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو جو آپ اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو امید ہے کہ آپ کو شیر نمبر چھے کی تشریفی سمجھ میں آگئی ہوگی بڑھتے ہیں شیر نمبر سات کی طرف جو ہماری نظم کا آخری شیر ہے شیر نمبر سات نہیں ہے شاخ تراشی ہی شامیلے دانش نہیں ہے شاخ تراشی ہی شامیلے دانش روش روش پہ نئے پھول بھی کھلائے چلو شاخ تراشی مطلب شاخ کو کاٹنا شاخ کو تراشنا اکثر جو پودوں کی شاکے بڑھ جاتی ہیں تو جو مالی ہوتا ہے اس کو شاخ کو تراش کر خوبصورت بنا دیتا ہے اس پودے کو روش روش مطلب کہ جگہ جگہ پہ ہر ہر سو ٹھیک ہے مرکزی خیال ہے قوم یا معاشرے کی ترقی کے لیے نوجوانوں کا کردار نہ گزیر ہے مطلب یہ ہے کہ جو سینئر ہیں جو تجربہ یافتہ ہیں ظاہر سے بات ہے وہ کچھ عرصے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے یا وہ اپنے عوضے سے ریٹائر ہو جائیں گے جو نئے نوجوان ہیں انہوں نے آگے باغ دوڑ سنبھالنی ہے تو ان کا جو کردار ہے وہ ناگزیر ہیں اور ان ہیں اس قابل بناو کہ وہ آپ کی جگہ لے سکیں تشریح ہے شائر نے اس شیئر میں بیان کیا ہے کہ چمن کی خوبصورتی کے لیے باہ کی سجاوٹ کے لیے ضروری ہے کہ پودوں کی بڑی ہوئی شاخوں کو تراشا جائے ان کی کانٹ چھانٹ کی جائے مگر اس کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ نئے پھولوں کے لیے نئے پودے اگانا بھی ضروری ہیں اگر آپ پرانے پودوں کی کانٹ چھانٹ کرتے رہو گے تو پھر کیا ہوگا کہ ظاہر سے باتیں ایک دن آئے گا وہ پودے ختم ہو جائیں گے اور یہ پھول دیتے ہیں وہ پھولوں کا وجود بھی باقی نہیں رہے گا ٹھیک ہے ضروری ہے کہ تاکہ وہ باقی خوبصورتی برقرار رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پرانے پودوں کی کانٹ چھانٹ کرتے رہیں اور نئے پودے اگائیں نہ اور سارا باق کا باق اجڑ جائے یہاں پر باق کو ایک استارہ کے طور پر استعمال کیا ہے اور باق کو تشبیح دی ہے ملک کے ساتھ پھول یہاں پر ہمارے نوجوان ہیں ٹھیک ہے اور شاعر نے اس شعر کے پس منظر میں اپنی قوم کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو معاشرے کے باشور اور تجربہ کا افراد ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے تجربے اور دانائی سے کام لیتے ہوئے قوم کے نوجوانوں کو آگے بڑھنے کا موقع فرام کریں تاکہ ہمارا معاشرہ ترقی کرتا رہے تنظری کا شکار نہ ہو اس میں اس شعر میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ جو آپ نوجوان ہے نوجوان نسل کو ہم نے آگے لے کر آنا ہے کیونکہ انہوں نے ملک کی باغ دور کو سنبھالنا ہے تو ہمیں اس قابل بنائیں کہ وہ ملک آگے چلا سکیں اور ملک کا جو ہے وہ نام روشن کر سکیں امید ہے کہ آپ کو مکمل نظم کی تشریف سمجھ میں آگئی ہوگی اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے کرم اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے شکریہ